بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر نو مئی کے حوالے سے بڑی ایک ہائپ کریئٹ کی گئی ہے ہائپ یہ کریئٹ کی گئی ہے کہ نو مئی کے حوالے سے خان صاحب کو جو ہے وہ گناہگار تصور کر لیا گیا ہے میں خان صاحب کے ساتھ تھا جب جی ایٹی میں پیش ہوئے ہیں تمام سوالات کے خان صاحب نے جواب دیئے دوسری طرف سے کوئی ایسی ریزن ہی نہیں بچی کوئی ایسی بات ہی نہیں آئی کوئی ایسی ایویڈنس ہی نہیں آئی جو کہ وہ پیش کر سکتے کہ آپ کا یہ کس ہوئے سوائے ٹویٹس کے جو خان صاحب نے انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ ازاد ہمارا جو آئین ہے اس کے مطابق پیس فور پروٹیس جہاز ہے اور انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ انکواری ہو کس نے کیا کس نے اکسایا کس نے کیمرے اتارے وہ ساری بات سامنے آئے قوم کے اگر وہ ساری بات سامنے آ جاتی ہے تو دین ان کے اوپر جو ہے کاروائی ہوگی جنہوں نے یہ سارا کھیل بنایا توشہ خانہ میں جب سزا سسپینڈ ہونے لگی تھی تو پہلے سے ایک جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے سٹوری چلا دی گئی آپ کیوں کہ ان کی زمانت اگر کنفرم آج ہو جاتی ہے در سے تو انہوں نے دو دن تین دن پہلے چار دن پہلے ہفتہ پہلے انہوں نے وہ ایک آنی شروع شروع کر دی ہے ابھی تک کوئی گرفتاری کا پتہ نہیں ہے کہ اس مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی ہے یا کچھ ہے یا نہیں اب اگر دوبارہ وہ یہ کہتے ہیں انٹوں کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہے تو جب لازٹ ٹائم تین دفعہ میں نے خان صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب گرفتار کیا گیا ہے اور کب جوڈیشل کے حوالے سے انہوں نے کوئی صداق کیا ہے کیونکہ جوڈیشل جب بھی کوئی ہوتا ہے فیزیکل ریمان لینے کے لیے صداق کی جاتی ہے تو اس بندے کا ہونا ضروری ہے وہ پروسس اس وقت بھی فالو نہیں کیا گیا اور اب بھی ان سے امید تو یہ کی جاری ہے کہ یہ پروسس فالو نہیں کریں گے لیکن یہ لا قانونیت ہے اب پاور ان کے ہاتھ میں اقتدار ان کے پاس ہے وہ اس کو غلط استعمال کریں جدر یوز کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں اب عوام اس کی اوپر یہ ایکشن دیتی ہے عوام کو اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ پروسس ہو رہا ہے دیکھیں اس وقت جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو تمام کونہ چاہیے کیونکہ سب نے بڑی تگری فیزیں لیئے ہیں اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی سرکار کا آفسر نہیں آتا یا بانے بناتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ میری تیاری نہیں ہے تو پھر میرا خیال میں اس کو اپنے عوضے سے استیفہ دینا چاہیے کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے اور اس نے تیار ہو کیا آنا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک صاحب کا وزیراعظم ہے ان کا کیس ہے اس کے ساتھ یہ ٹیٹ کیا جا رہا ہے آپ کے اور میرے ساتھ کیا ہوگا ان کو چاہیے تھا کہ آج تیاری کے ساتھ آئیں ہم بھی تو تیاری کے ساتھ ہارڈیٹ کی اوپر ہوتے ہیں پہلے جو ہے اتنے دن جو ہیں وہ جی صاحب کی بیوی کی نظر ہو گئے کہ وہ بیمار ہیں پھر پرسیکیوٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بانے بنایا ہے تو یہ آج پھر وہی بانے بنایا جا رہے ہیں ان کی بیل میرٹ کی اوپر سننی چاہیے تاں کہ فیصلہ ہو انصاف ان کو بھائی ہو اس کی ڈیوٹی ہے وہ بدنیتی ہے اس وقت کیونکہ واضح طور پر ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ جو ان کی ڈیوٹی ہے اس نے ادا کرنی ہے اور دوسرے نمبر پر اس اہمیت کا اس جو اہم ترین کیس جس میں پورے پاکستان کی عزت کو چھالا جا رہا ہے جو کہ یہ خود کہتے تھے کہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اب یہ ٹریل چلا کہ ہاروز میڈی کی اوپر بات ہو رہی ہے ٹاکش ہو رہے ہیں تو اب بدنامی نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ بدنامی تو اس وقت ہی ہوگی جب انہوں نے دھمکی دی اور ہم نے ان کی دھمکی قبول کر لی خان صاحب کا مرال کیسے خان صاحب کا مرال جو ہے نا جی ماشاءاللہ بہت بلند ہے خان صاحب کا فیز جو ہے وہ گلو کر رہا تھا جب ملاقات خان صاحب بڑے فریش لگ رہے تھے ان کی نیند اس دفعہ پوری تھی ان دنوں میں بارش نہیں دو دنوں میں ہوئی اور یہ دو دن ان کے تین دن اچھے گزرے اور گرمی نو ڈاؤٹ وہ سارا معاملہ ہے وہ خان صاحب نے مجھے بتایا لیکن انہوں نے کہا میرے لئے فائف سٹار ہے فیزیکل جو فیٹنس تھی وہ ان کی بڑی اچھی تھی اور بہت پیارے لگ رہے تھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے بڑے اچھے بال ان کے وہ کٹے ہوئے تھے اور بڑے ماشاءاللہ دیکھیں وہ گوھر صاحب نے بھی پہلے بات کی تھی کہ یہاں سے دمال شروع ہوگا اور پھر لاہور جائیں گے اسلامباد سے ہو کے بات یہ ہے کہ قانونی طور پر کسی کیس میں مزید گرفتار نہیں کرنا چاہیے نہیں اور اگر خان صاحب کو یہ گرفتار نہیں کرتے تو دیفنیٹلی ہمارا بالکل اسی طرح سے پرگرام ہے اور بہترین دھوم دھڑلے سے انشاءاللہ ویلکم کیا جائے گا